اسلام علیکم دعا حکیم عبد الرحمن صاحبی میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی جو میری انفرمیشن ویڈیو ہوگی وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو کمر کا درد رہتا ہے تو وہ کافی زیادہ میکسنٹ کھا کے ان کے بعد پرشان ہے لیکن ان کا کمر کا درد اگر ختم نہیں ہونا تو اس کے لئے میں آج آپ کو اس کا ایک مساج بتاؤں گا اگر وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو کمر کی درد ہوگی وہ ہنڈر پرسینٹ طور پر ٹھیک ہو جائے گی اس کے لئے میں زیادہ چیزیں نہیں چاہیئے پس تھوڑی سی چیزیں ہوگی اسے آپ آسانی کے ساتھ ایزی طریقے کے ساتھ گھر کے اندر تیار کر سکتے ہیں اور کمر درد سے چھکارہ حاصل کر سکتے ہیں کمر کا جو درد ہوتا ہے وہ بہت ہی درد والا خطو ہے کیونکہ کمر کی وجہ سے اگر آپ زیادہ اٹھ پی نہیں سکتے بیٹھ پی نہیں سکتے سان ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جن لوگوں کو بھی کمر درد کا مسئلہ ہے وہ آج کی جو میری انفرمیشن ویڈیو ہے وہ اپنی کافی پینسل لے لیں اور وہ لکھ لیں کہ اسے کس طریقے کے ساتھ بنانا ہے اور اسے کس طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ دلاؤں اس میں آپ کو پورا فائدہ ملے گا اس کے لئے سب سے پہلے جو میری ہوگا وہ آپ نے لینا ہے تیلوں کا جو تیل ہوتا ہے بیٹھا تیل جو ہوتا ہے وہ ایک تولہ آپ اسے لکھیں ایک تولہ آپ نے لینا ہے تیلوں کا تیل جو ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈالنا ہے آپ نے ایک تولہ گیری کا تیل کوکوناٹ آئیل وہ بھی ایک تولہ لینا ہے آپ نے اس کے بعد اس کے اندر ڈالنا ہے ایک تولہ ہی آپ نے سرسوں کا آئیل جو ہوگا وہ ڈالنا ہے آپ نے اس کے اندر ان تینوں آئیل کو آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ نے اس کے اندر چوتھی چیز جو ڈال لی ہے وہ ہوگی لسن لسن کے جو بیس ہوگی وہ آپ نے دس سے پندرہ کے درمیان لے سکتے ہیں دس بھی لے سکتے ہیں پندرہ بھی لے سکتے ہیں آپ پندرہ بیس لسن کے لیے لیں ٹھیک ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے آگ کے اوپر رکھنا ہے ہلکی سی آگ کے اوپر اور لسن کو ان کے اندر جلانا ہے آپ نے جب لسن کو تھوڑا سا بریک بھی کر کے ڈال سکتے ہیں تو بریک کر کے ڈالیں گے تو جلدی آپ کا جو ہوگا وہ آئل جو ہوگا تیار ہو جائے گا تو انہیں آپ نے اسے آدھا کے انٹا بھی لگ سکتا ہے اسے مسلسل ہلکی سی آگ کے اوپر آپ نے اسے تیار کرنا ہے اس آئل کو کمر درد کا جو آپ نے آئل بنانا ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسے زیادہ آپ کے اوپر آپ نے نہیں کرنا دی تو یہ لسن کا جو راست ہوگا وہ جل جائے گا اس کے اندر اور وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ نے اسے لازمی ہلکی آگ کے اوپر آپ نے اسے تیار کرنا ہے تیار کرنے کے بعد اسے آپ کمر درد کے اوپر تھوڑا سے لے کے اس کا مساج کریں تو انشاءاللہ اللہ پہلے دو تین دن کے ہی اندر آپ کی جو کمر کے درد کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی درد جو کمر کی درد ہوگی وہ دن پہ دن کم ہونی شروع ہو جائے گی اگر آپ کا کمر کا درد کا پرانا مسئلہ ہے کافی زیادہ پرانا مسئلہ ہے تو پھر اسے آپ متواتر بیس سے دیس دن لازمی کریں تو انشاءاللہ اللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کا کمر کا درد ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو ایسی انفرمیشن ایسی جو ٹپس میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں آپ ایک دفعہ لازمی کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کے استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا کیونکہ میں آپ کو وہی چیزیں بتاتا ہوں یہ وہی انفرمیشن دیتا ہوں میں ویڈیو بنا کر دیتا ہوں جس کے استعمال کرنے سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے تو ہمارے جتنی بھی ویڈیو انفرمیشن ویڈیو ہوتی ہیں وہ ساری کسیاری اس کے اندر کوئی نہ کوئی بینفیٹ ہوتا ہے جو آپ کو لازمی ملتا ہے تو اسے بھی آپ لازمی استعمال کریں کمر کے درد کے لئے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ